دوستو پروٹین ایک بہت ہی ضروری مایکرو نیوٹینٹ ہے ہمارے شریر کے لیے اگر آپ جم نہیں جاتے دن پر صرف بیٹھ کر ہی کام کرتے ہیں تب بھی آپ کو کم سے کم 50 سے 60 گرام تک پروٹین لینا چاہیے وہ لوگ جو جم جاتے ہیں اور باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں انہیں 1 گرام پروٹین پر پاؤنڈ باڈی کے حساب سے کنزیوم کرنا پڑتا ہے اپنے مسل بیلڈنگ گولز کو اور فیٹ لاؤس گولز کو اچیف کرنے کے لیے اگر آپ کو گول مسل بیلڈ کرنا ہے تو آپ کی روز کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے اگر آپ ویجیٹری ہیں تو پھر آپ کو اپنی پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے میں تھوڑی پرابلم آ سکتی ہے ایسے میں آپ کو پروٹین سپلیمنٹ بہت ہیلپ کرتا ہے لیکن انڈین مارکٹ میں بہت سے پروٹین سپلیمنٹ برینڈز ہیں جن میں پروٹین ایکس یا آن یا مسل ٹیک وے پروٹین اور کچھ اور بھی برینڈز پاپولر ہیں اسی لیے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروٹین ایکس سپلیمنٹ اور آن وے پروٹین کی ان کے نیوٹریشنل ویلیو پرائز انگریڈینٹس جیسی چیزوں کو کمپیر کریں گے اور جانیں گے کہ آپ کے لیے کون سا بیسٹ ہے چلیے سب سے پہلے ان دونوں سپلیمنٹ کے نیوٹریشنل ویلیو کی بات کرتے ہیں پروٹین ایکس کا سرونگ سائز ہے 25 گرام جس سے آپ کو 93 کیلوریز 8 گرام پروٹین 13.8 گرام کاربوہیڈیٹس 8 گرام شگر اور 0.6 گرام فیٹ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹیمین اے ڈی ای وائٹیمین سی وائٹیمین بی ون بی ٹو نائسین پینٹو تھنیک ایسٹ وائٹیمین بی سکس فالک ایسٹ وائٹیمین بی ٹوال اور بائیٹین جیسے وائٹیمینز اویلیبل ہیں پروٹین ایکس کی 25 سے 30 گرام سرونگ سے آپ کو قریب 10 گرام پروٹین ملتا ہے جس کے ساتھ ہی آپ کو اس میں 13 گرام کاربوہیڈیٹس اور 0.6 سے 7 گرام فیٹ ملتا ہے ساتھ ہی آپ کو 10 گرام شگر بھی ملتی ہے مطلب کہ آپ کو جتنا پروٹین ملتا ہے اتنی ہی شگر بھی ملتی ہے اس میں دوسری طرف وے پروٹین کی 30 گرام کی سرونگ سے آپ کو لگ بگ 24 سے 25 گرام پروٹین ملتا ہے وہ ساتھ ہی صرف 1 گرام کاربوہیڈیٹس اور 1 گرام فیٹ ملتا ہے پروٹین ایکس میں آپ کو وائٹیمینز اور منرلز بھی ملتے ہیں لیکن ان کی ماترہ بہت ہی کم ہوتی ہے اس لیے اگر نیوٹیشنل ویلیو کے حساب سے چک کریں تو وے پروٹین میں زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں آپٹیموم نیوٹیشن کے وے پروٹین کے انگیڈینٹس کی بات کریں تو اس میں پروٹین بلینڈ آف وے پروٹین آئیسولیٹس وے پروٹین کنسنٹیٹ وے پیپٹائیڈز کے ساتھ ساتھ کوکوہ پاوڈر اور کچھ نیچرل اور آرٹیفیشل فلیورز ایویلیبل ہیں وے پروٹین میں جو پروٹین ہے وہ وے پروٹین آئیسولیٹ اور وے پروٹین کنسنٹیٹ سے آرہا ہے اس لیے یہ لین سورس آف پروٹین بھی ہے اس وجہ سے یہ جلدی ڈائجیسٹ ہو جاتا ہے وے پروٹین ایک کمپلیٹ سورس آف پروٹین ہے کیونکہ اس میں ملک انگیڈینٹس ہوتے ہیں اس میں پینٹ پروٹین ہائیڈرولائزیٹ شگر مالٹو ڈیکسٹرین منرلز اور کچھ وائٹامنز بھی ایویلیبل ہیں جبکہ پروٹین ایکس میں جو آپ کو پروٹین ملتا ہے وہ صرف وے سے نہیں آتا اس میں پینٹس سے بھی پروٹین آتا ہے اس لیے یہ کمپلیٹ سورس آف پروٹین نہیں ہے ساتھ ہی یہ لین سورس آف پروٹین بھی نہیں ہے دونوں سپلیمنٹس کے پرائزز کی بات کریں تو پروٹین ایکس کے 400 گرام پیک کی کاؤسٹ نیر اباؤٹ 535 روپیز ہے جس میں آپ کو 13 سرونگز ملتی ہے مطلب کی ایک سرونگ آپ کو 41 روپیز کی پڑتی ہے جبکہ آپٹیمی نوٹریشن وے پروٹین کے 1 کجی کے پیک کی کاؤسٹ نیر اباؤٹ 3500 روپیز ہے اس میں سے آپ کو 30 سرونگز ملتی ہے مطلب کی ایک سرونگ آپ کو 116 روپیز کی پڑتی ہے جو کی پروٹین ایکس سے 3 گناہ مہنگی ہے لیکن یہاں پر دھیان دینی والے بات یہ ہے کہ پروٹین ایکس سستا ہے لیکن اس میں جو پروٹین ہے وہ بھی کم مل رہا ہے اس حساب سے اگر ہم کیلکولیشن کریں تو پروٹین ایکس کا 1 گرام پروٹین آپ کو تقریباً 4.1 روپیز کا پڑتا ہے اور وے پروٹین کا 1 گرام پروٹین آپ کو 3.8 روپیز کا پڑتا ہے مطلب کیا آپ کو وے پروٹین بھی اتنا ہی پڑے گا جتنا کی پروٹین ایکس پاودر اگر آپ 2 kg کا پیک کریتے ہیں تو وے پروٹین آپ کو اور بھی سستا پڑے گا اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ دونوں میں سے کونسا سپلیمنٹ use کرنا چاہتے ہیں وے پروٹین ایک best option اس لیے ہے کیونکہ اس میں زیادہ quantity میں پروٹین ہوتا ہے اور دونوں کا پر 1 گرام کے حساب سے پرائز دیکھیں تو دونوں کا پرائز نیئر اباؤٹ سیم ہی پڑتا ہے ویڈیو ڈسکرپشن باکس میں کچھ جینوین وے پروٹین سپلیمنٹس کے لنک پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ چاہے تو انہیں چیک کر سکتے ہیں اور پروٹین ایکس کے بھی لنکس ہیں جنہیں آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ ایک بگنر ہیں اور زیادہ costly protein پرچیز نہیں کر سکتے پروٹین ایکس سپلیمنٹ آپ کے لیے ایک better option رہے گا کیونکہ وہ زیادہ costly بھی نہیں ہے اور آپ کو کچھ گرام پروٹین بھی پروائیڈ کرتا ہے بٹ ہاں اس کے ساتھ آپ کو اپنی ڈائیٹ سے بھی کچھ گرام پروٹین لینا پڑے گا muscle building enhance کرنے کے لیے اگر آپ vegetarian ڈائٹ فالو کرتے ہیں then آپ وے پروٹین کو select کر سکتے ہیں وے پروٹین میں بھی کچھ budget options آتے ہیں جیسے کی raw وے پروٹین تو ان کے بھی لنکس میں نے ویڈیو ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہیں آپ چاہے تو انہیں بھی چیک کر سکتے ہیں وہ کچھ cost effective وے پروٹین ہیں جنہیں آپ اپنے ڈائٹ میں ایڈ کر کے اپنی پروٹین کی requirement کو fulfill کر سکتے ہیں اگر آپ ایک active lifestyle follow نہیں کرتے اور regularly gym نہیں جاتے then protein x ایک اچھا option رہے گا کیونکہ اس میں اتنا پروٹین تو ہوتا ہے جتنی آپ کو daily maintenance کے لیے چاہیے لیکن اگر آپ gym results کے لیے پروٹین لینا چاہتے ہیں then protein x کا جو alternative ہے وہ ہے وے پروٹین تو یہ آپ پر depend کرتا ہے اور آپ کے goals پر depend کرتا ہے کہ آپ کون سا پروٹین لینا چاہتے ہیں guys i hope آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ کون سا پروٹین آپ کے لیے best رہے گا guys اگر آپ کو ویڈیو useful لگی تو اسے like اور share کریں and keep watching Amandip Creations YouTube channel